پرنمین ٹیچر ایسوسییشن آئینی بلوچستان کے جانب سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جو بعد میں درنے کی شکل اختیار کر گیا جس میں صوبے بر سے آئے ہوئے اساتیزہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی جس میں محکمانہ مسائل اساتیزہ طلبہ اور تعلیم اداروں کے حل طلب مسائل کے لیے اساتیزہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اس موقع پر ان کا کہنا تھا موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے صوبے میں تعلیم کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تعلیم کے شعبے میں بہترین اقدامات اٹھانے کے بجائے تجربے کر رہی ہے ہم نے ریکھی جی ٹی آئینی بلوستان کا ایڈٹر جنرل بات کرنا ہوں آج کا اس مظاہرہ اور جلسے کا مقصد صرف اور صرف ایک سال پہلے جو گورنمنٹ آب بلوستان کو جی ٹی آئینی کی توسط سے ہم نے ایک ڈیوان نوٹس دیتے اور وہ خواہ و خربوش میں سمجھ لے یا بے اس گورنمنٹ سمجھ لے آج تک اس پر کام کرنے سے انکاری اور یہ قسم کا اس کو نظرانداز کیا گیا ہے وہ ہمارے قائدین اور ہم مجبور ہو کر پورے بلوستان سے ہمارے اسالسہ سراپا اتجاج ہے مختلف ظلو میں ایک مہینے سے ہمارے اسالسہ ظلی سطح پر اتجاج کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیوجن سطح پر اتجاج کر رہے تھے آج ہمارا مرکزی ایک جلسہ ایک جلوستہ جس میں ہم گورنمنٹ اور بلوستان حکومت وقت کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ آئندے کے لیے جو ہمارے ڈیمنٹ پر کوئی نظر سانی ہے اس پر غور غوث نہیں کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ تیس تاریخ کو ہمارا جو آج ساہم نے اعلان کیا کونسل کا اجلاس ہے تیس کے بعد ہم ایک بہت سخت لاعہ عمل تحر کریں گے ہم محمد انور ساسولی ہے میں جو ہے جو ہے جنور وائس پریزنڈٹو جی چی آئینی بلوستان کا ہم گوشتہ دو سال سے تعلیم کے وارے سے بھر سرے پیکار ہیں گورنمنٹ کے اس سلسلے میں تو آج بھی مرد ارجاع چاہوس میں ہمارے بہت سرے دیمانڈ ہے جو دوستوں نے بتایا کہ ہمارے پیوری مچور کا مسئلہ ہے ہمارے جو ہے جو ہے میچور جو ہے جو ہے پرپورشن ہوا ہے ان کی پوسٹنگیں نہیں ہو رہی ہیں اور دوسرا ہے جو ہے کہ ہمارے جو ہے تائم اسکیل تھا پرپورشن کے بعد وہ جو ہے ابھی اس کو گورنمنٹ نے فریز کر دیا ہے اس حوالے سے ہم برپور ارجاع کر رہے ہیں آج بھی آپ لوگوں نے دیکھ ریا کہ ہمارے ایت سلسلے میں اچھا اچھا کہ جو ہے ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی اس کا جو ہے خواب خلقوشت ہویا ہوا ہے نہ اس پہ کوئی جو ہے اقدام اٹھا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کنٹریکٹ بنیادوں پر نہیں برتیا کرنا سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی داروں کی حوالے کرنا سینئر افسران کی جگہ جونئر افسران کو تائینات کر کے صوبے سے تعلیم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے تعلیمی ادارے زبو حالی کا شکار ہے جی ٹی آئینی بلوچستان اس کے خلاف ہر قدم اٹھائے گی اگر مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج مزید شدت اختیار کرے گی کامرہ ٹیم کے ساتھ ماجد رند وش نیوز کوئٹا